اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیب چینل کیا حالچان ہے میری یوٹیب فیملی کے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر سے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں آج میں آپ کے ساتھ نکب ریڈل لک سوف نکب ریڈل لک شیئر کرنے والی ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا don't skip my video and like, share and subscribe my channel اور کمنٹ ضرور کیا کریں سب سے پہلے میں نے اپنی client کو primer لگا دیا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے ان کے krylon کی orange stick یعنی color character لگا دیا تھا جہاں جہاں dark areas تھے اور یہ ہے کہ brightness پہ مجھے لے کے جانا تھا تو اس لئے میں نے تقریبا ان کا face half سے زیادہ cover کر دیا تھا orange stick سے اس tone سے اس technique سے یہ ہے کہ آپ کا جو base ہے وہ grey tone پہ نہیں جائے گا اس کے بعد میں نے ان کے full face پہ beauty blender کی مدد سے یعنی ویٹ بیوٹی بلینڈر کی مدد سے میں نے ان کے full face پہ 36 number apply کر دیا تھا اور اچھی طریقے سے لگانے کے بعد tapping motion میں میں نے skin face سے penetrate کیا اور جب بھی آپ penetrate کریں تو اسے اچھی طریقے سے tapping motion میں کیا کریں ٹھیک ہے اور یہ بھی یاد رکھا کریں کہ جب تک آپ کا base مطلب چمک رہا ہے تو اس میں یعنی شائن ہے تو آپ اسے tapping کر دی رہے ہیں یعنی آپ کا base اس وقت penetrate نہیں ہوا ہے اب second step میں میرا کاشیز کا base لیا ہے میں نے اور ان کے eyes کے اپر لگا دیا ہے اور تھوڑا سا nose کے area پہ بھی لگا دیا ہے اب میں ان کے full face کا base بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے مصررد مزبہ کا foundation لیا ہے اور کاشیز کے دو نمبر لے کے یعنی کہ دو میں نے ان کے foundation کو high coverage even tone high coverage foundation کو ملا کے اپنی model اپنی client کے حساب سے میں نے ان کا base بنایا ہے تو یہ بہت مشہور ٹک ٹاکر ہیں اور انہوں نے اپنے خاص event کے لیے مجھے جوس کیا ہے یہ بہت میری لیے honor کی بات ہے اور اب آپ ان کا look بھی دیکھے گا کہ یہ ان کا look کیسا لگ رہا ہے تو اب میں نے یہی جو تینوں کو ملا کے مصررد مزبہ کو اور کاشیز کی دو فانڈیشن کو ملا کے جو بیس مکس بنایا ہے مکسر بنایا ہے ان کو فل فیس پہ apply کر دوں گی اور nose کے corner پہ اور laughing lines پہ اچھی طریقے سے میں ٹیپنگ کروں گی کیا جنگی اس جگہ سے ہی آپ کا سب سے پہلے بیس پھٹنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ ٹیز ان ایریے سے یا laughing line کی جگہ سے آپ کا بیس کریک ہونے لگتا ہے تو اس بات کا ضرور خیار کریا کریں اور ایک دم بھر بھر کے بیس مد لگایا کریں بیس ہمیشہ کوشش کیا کریں بہت ہی فائن لیئر میں کام کریں تاکہ یہ کہ آپ کا بیس لانگ لاسٹک رہے اور آپ کا جو کلائنٹ ہے یہ آپ کی موڈل ہے وہ اپنے ایمینٹ میں بالکل ویڈاؤٹ ٹینشن اپنے ایمینٹ کو انجوائے کریں اب اس کے بعد میرا نیکس سٹیپ ان کے فل فیس پہ کمپیکٹ لگانا ہے یہاں میں کمپیکٹ ان کے کریسٹین کا یوز کر رہی ہوں کریسٹین کے کمپیکٹ مجھے بہت پسند ہے اور اس کا جو کوریج ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور اس سے بہت اچھا بیس لوگ ہوتا ہے میں نے فل فیس پہ ان کے اپلائے کر دیا ہے اب میں ان کے سیلور گولڈ انٹر فیرنس لے کے ان کے برو بون کو اور ایور ٹیر ڈک کو ہائی لائٹ کروں گی میں ویٹ اپلیکیٹر کی ہیلپ سے اسے اپلائے کر رہی ہوں اب بریش کی مدد سے بھی اور اپنی فنگر کی ہیلپ سے بھی اسے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو جیسے ایزی لگیا آپ ویسے کام کر سکتے ہیں بس کام اپنا پرفیکٹ دیا کریں اور اپنا بیس دینے کی کوشش کیا کریں تاکہ یہ ہے کہ آپ کا ایک کلائنٹ کا اپنے کام اچھا کر رہا تو اسی سے یقین کریں دسیوے کلائنٹ بنتے ہیں اگر ایک اپنے کام خراب کر دیا کسی بھی کلائنٹ کا تو سمجھے کہ آپ کے جو اور کلائنٹ آنے والے تھے وہ آپ کے ٹوٹ گئے تو ہمیشہ آپ اچھا کام کر کے دیا کریں اب میں نے ان کے ڈارک براؤن شیڈ ان کے ساکٹ آئیریا پہ اپلائے کیا ہے اور یہ میں کاشیز کا برش اپلائے کاشیز کے برش سے اپلائے کر رہی ہوں میڈیم کلر کا میڈیم ہے یہ برش اور اس سے میں نے ان کی ساکٹ آئیز انر ساکٹ لائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہوئے کورنر آئیز پہ لے کے گئی ہوں اور اسے پھر اچھی طریقے سے رسک براؤن شیڈ کے ساتھ مکس کروں گی اور اچھی طریقے سے بلینڈنگ کروں گی بلینڈنگ آپ کو پتا ہے کہ پروفیشنل میک اپ میں بلینڈنگ کو بہت اہمیت حاصل ہے اور جب تک آپ کے میک اپ میں بلینڈنگ نہیں ہوگی تو آپ کا میک اپ سمجھے پروفیشنل نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کی میک اپ میں کوئی بھی لائن الگ سے نظر آ رہی ہے آئی میک اپ پہ تو سمجھے کہ آپ کا میک اپ ابھی اس لیول پہ نہیں گیا ہے جس لیول پہ بڑے بڑے پروفیشنل آرٹس میک اپ آرٹس کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی شیڈ لگائیں آپ یہ اور اس کو آپ اچھی طریقے سے برس سے فنگر سے اسے جس سے بھی اوڈنگ اوڈنگ ٹو یور ٹیسٹ آپ اپ لائے کریں اور جب تک بلینڈنگ سہی طریقے سے نہ ہو آپ اسے بلینڈ کرتے ہیں سیکنڈ میرا سٹیپ دیکھیں میں نے یہاں پہ ڈارک براؤنڈ شیڈ اور رس کلر کے شیڈ کو سوکیٹ لائن پہ اپلائے کر کے اب میرا تھرڈ شیڈ جو ہے وہ بلیک ہے اب انہیں زیادہ مطلب ہارش لوک نہیں چاہیے تھا آج کل آپ کو بتا ہے کہ برائیڈز بھی نکا کی برائیڈز بھی سب سوف میک اپ کروا رہے ہیں تو اس کے لیے میں نے ان کے لیے بھی سوکیٹ لائن پہ ہی بلیک شیڈ اپلائے کیا ہے اور کورنر پہ اپلائے کرنے کے بعد میں سے انر سائٹس پہ لے کے گئی ہوں اور جو آئی بال ہے آئی بال پہ بھی میں نے براؤن شیڈ لائٹ براؤن شیڈ اپلائے کیا ہے چوکلیٹ چوکلیٹ لائٹ براؤن جو ہوتا ہے وہ اپلائے کیا ہے فنگر کی مدد سے اور ابھی میں دوبارہ ہی جو اوپر میں نے رسک براؤن اور تھوڑا ڈارک براؤن اور یعنی کہ میڈیم براؤن اور بلیک شیڈ کو اگین میں نے اسے بلینڈ کیا ہے تینے شیڈز کو تاکہ یہ کہ تینوں شیڈ الگ سے نظر نہ ہیں بلکل تینوں ایک شیڈز کے اندر سے دوسرا شیڈ نکلتا ہوا نظر آئے اور یہ ہے کہ سب کو یہ آگ کا جو کام ہیں وہ سمجھ میں آئے ایزیلی اور اور پتہ چلے سوچنے میں لوگ آپ کے مجبور ہو جائے کہ کون کونسے شیڈ آپ نے اس میں یوز کی ہیں تو یہ ساری ٹیکنکس کو فالو کریں گی اور اپنے جسے کہتے ہیں نا کلرز کو آپ مکس کر کے کام کریں گی تو آپ کا کام بہت ہی بیوٹی فول ہوگا اب میں نے لوہر لیش پہ لوہر آئیس پہ سوری ان کے ڈارک براؤن شیڈ جو ہم کونٹورنگ میں یوز کرتے ہیں وہ لگایا ہے میں اپنے فنگر سے لگا رہی ہوں اور پھر بعد میں میں ان کے کونسے شیڈ برش کے ذریعے اپلائی کروں گی وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی سکھاؤں گی اور کس طریقے سے اپلیشن اپلیکیشن کرتے ہیں وہ بھی دکھاؤں گی تو ڈو ڈسکپ مائی ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرا کریں اپنے فرینڈز این فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے کریں اب یہاں پر میں نے سیلر اپلائی کرنے کے بعد ان کے میس روز کی پیلٹ سے گولڈن شیڈ دو طرح کا جو گولڈن شیڈ ہے وہ میں نے مکس کیا ہے یعنی کہ لائٹ گولڈ اینڈ ڈار گولڈ دونوں مکس کر کے ان کے اپلائی کیا ہے فل ان کی آئی بال پہ اور جب بھی آپ گلیٹر اپلائی کیا کریں تو جس فنگر سے آپ نے اپلائی کیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ اسے اچھی طریقے سے پریس ضرور کرا کریں تاکہ وہ گلیٹر آپ کے ڈسٹ آف نہ ہو فال آؤٹ نہ ہو اور جو فال آؤٹ ہو گئے ہیں اسے آپ فین برش کی مدد سے ڈسٹ آف کر لیں تاکہ یہ کہ وہ پھر آپ کی کلائنٹ کے فیس پہ چپ کے لیں دیکھئے میں نے ان کے گلیٹر اپلائی کر دیئے ہیں اور لاسٹ میں میں نے ان کے جو تھوڑا براؤن سا گلیٹر ہوتا ہے وہ بھی اپلائی کیا ہے یعنی کہ میں نے ان کے آئیس پہ تین طرح کی گلیٹر مکس کر کے اپلائی کیے ہیں اب میں یہاں پہ ان کے کے لائنر اپلائی کر رہی ہوں کے لائنر پانی کی مدد سے آپ کو پتہ ہی یوز کیا جاتا ہے تو اسے میں زیرو نمبر کی برش سے ان کے فل آئیس پہ لیش لائن کے پاس ایک لائن کریئٹ کر رہی ہوں تاکہ میں یہاں پہ اپنی لیشش چھکا سکوں اور یہاں پہ جو پروڈیکٹ وغیرہ لگا ہے وہ بھی کلین ہو جائے آپ ڈائریک بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایسا جس میں آپ کو ایزی ہے آپ وہی ٹیکنک فالو کیا کریں ٹھیک ہے یہ آپ آج کا لوگ نیٹ پہ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اس طریقے سے دیکھا ہے تو ہم بھی اسی طریقے سے اپلائی کریں کریں آپ وہ چیز بھی اپلائی کر کے دیکھیں ضرور ٹرائی کیا کریں مگر آپ دیکھیں کہ آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں وہ ٹیکنک فالو کروں گی تو میں اس پہ مطلب اپنا ہنڈیڈ پرسن دے سکوں گی تو آپ کو جو ٹیکنک ایزی لگا کریں وہ ہی آپ اس کو کانٹینیو کیا کریں اب یہاں پہ میں ان کے نوز کانٹورنگ کروں گی اور ان کے ما شاء اللہ فیس کی کانٹورنگ کی اتنی کوئی خاص ضروری نہیں تھی مگر آپ کو پتہ ہے فوٹو سیشن آج کل بہت ہے پھر ڈی شوٹس وغیرہ کا آج کل بہت ٹرینڈ ہے تو اس کے حساب سے کانٹورنگ کرنا بہت ضروری تاکہ اس پہ فیچرز ان کے اور انہینس ہو اور پیاری ان کی پکس وغیرہ آئیں اب میں ان کے فور ہیڈ پہ جو یہ بیبی ہیئرز وغیرہ ہیں جہاں ایک ہار سی وائٹ سی مطلب بیس کی لائن بن جاتی ہے اس کو ہم اپنے کانٹورنگ برش کی مدد سے کانٹور شیٹ سے اسے بیلنس کریں گے تاکہ وہ الگ سے نظر نہ آئیں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ میکپ ابھی ہافڈا نہیں ہوا ہے پھر بھی آپ آئیز میکپ دیکھیں ابھی کتنا پیارہ لگ رہا ہے ابھی جب یہ فول ڈان ہوگا تو آپ اس کا فائنل لک ضرور لاسٹ میں دیکھئے گا اور مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ ان کے کاشیز کا جائنٹ برش مسکارا جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہوں وارٹرپروف ہے یہ مسکارا بہت لانگ لاسٹنگ ہے اور بھی مطلب ریزینیبل پرائز میں ایملائی کمپنی ہے باپ کا ہے اور بہت کمپنیز آ گئی ہیں آپ وارٹرپروف مسکارا یوز کرا کریں کیونکہ اگر وارٹرپروف مسکارا کہیں پر بھی لگ جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پس کوشش کیا کریں کہ اسی وقت مت ہٹائیں تھوڑا ڈرائی ہونے دیا کریں مسکارے کو پھر اس کے بعد ہٹایا کریں وارٹرپروف مسکارا پھر ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے اگر آپ اسی وقت لگائیں گے تو وہ پھیل جائے گا اور بلیک شیئر یا بلیک چیز پھیل جائے تو اس کو صاف کرنے میں آپ کا پورا بیس وغیرہ ضائع ہوگا اور آپ کا ٹائم بھی بیسٹ ہوگا تو ان چھوٹی چھوٹی ٹیکنکس کو فالو ضرور کیا کریں اور سیکنڈلی آپ جو وارٹرپروف مسکارا پھر اپلائن نہیں کرتے تو ذرا سب ہی اگر آپ کے آنکھوں میں آسو آ جاتا ہے یا کبھی کبھی آپ کے پلک بھی گر جاتی ہے کوئی بھی ریزن ہو جس کی وجہ سے آپ کے آنکھوں میں آسو آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا فول آئیز میک اپ بلکل خراب ہو جائے گا اور بیس بھی آپ کی خراب ہو جائے گا تو ان ساری چیزوں کے لئے آپ کوشش کیا کریں کہ کاجل کا یا مسکارے کا جب بھی آپ انتخاب کریں جب بھی چوز کریں تو وارٹرپروف چوز کیا کریں ٹیک ہے اب میں یہاں پہ ان کے 3D لائشز اپلائی کر رہی ہوں 3D لائشز میں میں نے کریسٹین کی لائشز گلو لگائی ہے اور لائشز گلو لگانے کے بعد ہمیشہ کدھر میں آپ کو بتاتی ہوں 10 to 20 سیکنڈز رکھیں اور پھر آپ اسے اپلائی کریں تو آپ کی لائشز کبھی بھی نکلیں گی نہیں اور انر سائیڈ سے اور آوٹر سائیڈ سے بیک آف دا برش کی ہیلپ سے آپ ضرور پریس کیا کریں کیونکہ اکثر لائشز ادھر سے ہی نکلتی ہیں اور ایمنٹ میں یہی شکایت آتی ہے ہمارے کلائنٹ کو کہ ہماری لائشز نکل گئی ان ساری باتوں کو ضرور خیال رکھا کریں اب میں یہاں پہ ان کے ونگ لائنر بنانے جا رہی ہوں تو ان کی آئیز جو کو بڑا بھی بنانا ہے مجھے خوبصورت بھی بنانا ہے اور تھوڑا مطلب سوفٹ لک بھی دینا ہے تو اس کی لئے میں اب ان کے آئیز پہ کس ٹیکنیک سے یعنی کہ کاشی سٹیک کے جو کاشی سر کی جو ٹیکنیک ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ان کے ونگ لائنر بنا رہی ہوں کورنر سے پہلے نیچے کی طرف ایک لائن لے کے جا رہی ہوں چھوٹی سی اور پھر اسی لائن کو اوپر کی طرف آئی برو کے کورنر کی طرف لے کے جاؤں گی اس سے یہ ہے کہ ان کی ایک جیسے آئیز ہوتی ہیں وہ بہت پیاری بادامی شیپ کی بنیں گی اوپن لگیں گی اور بہت خوبصورت لگیں گی یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکز ہوتی ہیں جن کو فالو کرنے سے آپ کے میک اپ میں چار چاند لگ جاتے ہیں اگر آپ ان ٹیکنیک کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کا میک اپ میں وہ بات نہیں آئے گی جو ایک پروفیشنلی میک اپ میں آتی ہے یہاں میں ان کے کنٹور کرنے کے بعد اب ان کے کیا اپلائے کر رہی ہوں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ پریشان نہیں ہوں ابھی میں ان کے جو اپلائے کر رہی ہوں وہ ڈرائی پینکیک ہے پہلے میں نے ان کے سیکنڈری بیز پرائیمری بیز بنا دیا تھا اب میں ان کے سیکنڈری بیز بنا رہی ہوں اور سیکنڈری بیز بھی میں کوئی ایسا نہیں کہ ان کے بھر بھر کے اپلائے کر رہی ہوں آپ دیکھیں کتنے فائن لیئر پہ میں ان کے کام کر رہی ہوں ٹھیک ہے ان کے میں نے فل فیز پہ پنگ کلر کا لائٹ پنگ کلر کا پینکیک یوز کیا ہے اور اسے میں نے کوئی لیک فٹ نہیں بنایا ہے الگ سے جیسے مکسر بناتی ہوں میں اکثر دے شوٹ تھا ان کا تو اس حساب سے مجھے ان کا میک اپ کرنا تھا اور انہیں زیادہ ہیوی لک بھی نہیں چاہیے تھا سوفٹ سا لک چاہیے تھا وہ میں نے اپلائے کر کے اسے بلینڈ کرنے کے بعد اب میں آئی برو میکر سے ان کی آئی برو سیٹ کر رہی ہوں آئی برو ہمیشہ آرچ کی حصے سے اٹھایا کریں اپنی فنگر کی ہیلپ سے اور پہلے آپ نیچے ایک لائن کریٹ کریں اور اس کے بعد اپنی آپ آئی برو کو فنشنگ لائن دیں اور جو خالی سپیس ہے یا بیس کا لگا ہوا وائٹنے سے اسے آپ سپولی کی مدد سے مکس کریں بہت پیاری اسے آئی برو بنتی ہے میں کاشیز کا وائٹ جیل لائنر مائی موسٹ فیوریٹ وہ اپلائے کروں گی یقین کریں میں نے اتنے وائٹ جیل لائنر یوز کی ہیں جیل پینسلیں یوز کری ہیں وارٹر لائن پہ مگر وہ اپلیکیشن وہ مطلب ریزلٹ نہیں آتا جو کاشیز کی وائٹ کا جیل لائنر میں آتا ہے اور بھی بہت سی کمپنیز ہیں جس کا اچھا ریزلٹ ہے مگر یہ ہے کہ مجھے پرسنلی کاشیز سر کے یہ جو جیل لائنر ہیں بہت پسند ہیں اپنی اپنی پسند کی بات ہوتی ہے ورنہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اگر یہاں پہ تھوڑے پیسے جاتے ہیں تو پھر چیز بھی آپ کو یہ ویسے ہی ریزلٹ دیتی ہے جیسے کہ ان کے چارجز ہیں اور ابھی میں نے اپنے میک اپ وغیرہ پہ بہت ڈسکاؤن پیکجز نکالے میں ہیں اور ابھی میں شورٹ کورسز وغیرہ بھی کرا رہی ہوں تو آپ میں سے جو بھی انٹریسٹڈ ہیں وہ مجھ سے ان باکس میں ڈی ایم کریں میں آپ کو بتاؤں گی ساری اس کی ڈیٹیلز وغیرہ اپنی کورس کی تو آپ مجھے انسٹا پہ بھی سنان نبیحاس کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں تو اور ٹک ٹاک پہ بھی تو وہاں پہ میں اپنے تمام ویورز کا ریپلائی دیتی ہوں ساری اب میں اگین ان کے جو ایک ہارش لائن بنی تھی فیس پہ یعنی کہ بی بی ہیئرز کی طرف اسے اگین میں نے اسے بلینڈ کیا ہے بلینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اب میں ان کے نیکس سٹیپ جو کروں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مگر آپ سے پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ضرور کمیٹس دیا کریں تاکہ یہ کہ اسے ہماری حوصلہ افضائی ہو اب میں ان کے پینک این پیچ کلر کا بلوش آن کو میکس کر کے ان کے چکس کو اور بیوٹی بونز کو ان کے ہائلائٹ کروں گی تاکہ یہ اور زیادہ ہائلائٹ ہو اور زیادہ بلش کر ان کا فیس تو میں نے فین برش کی مدد سے کاشیز کی جو ہائلائٹر کٹ ہے جس میں چھے شیڈز ہیں وہ اپلائی کیا ہے اور اسے نوز پہ ٹی زون ایریے پہ اور چکس پہ اچھی تاہی کہ اسے اپلائی کریں فینگر کی مدد سے اپلائی کریں برش کی مدد سے یا پھر سپنج کی مدد سے بس وہی والی بات ہے کہ آپ کو ٹیکنک آنا چاہیے اور آپ کا کام جس طریق کسی بھی کریں وہ لانگ لاسٹنگ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ کی جو کلائنٹ ہے یا آپ کی جو بھی کی مدد سے بھی ان کے ہائی لائٹ اپلائی کیا ہے تاکہ یہ ہے کہ ایک الگ سا ایک نیچرل سا گلو آیا ہے پہلے میں نے ان کے سلور گوڑ دیا تھا پھر لاسٹ میں میں ان کا پنگ ہائی لائٹ سے فنگر سے ٹچ دیا ہے اب میں ان کے براؤن شیڈ سے پنگ براؤن جو شیڈ ہوتا ہے اسے ان کے لپ لائن کو آٹ لائن دے رہی ہوں اور پھر میں ان کو ریڈ لیو سٹک نہیں چاہی تھی اکثر آپ نے دیکھا آج کل رون کلر کی لیو سٹک چل رہی ہے مگر ان کو جو نہیں چاہی تھا وہ ہارش لک تو پھر میں ان کے کاشیز کا پنگ کر رہے وہ اپلائی کیا ہے اسے ان کا بہت ہی سوفٹ سا گلیمبر سا لک آیا ہے جو کہ انہیں بہت اچھا لگا تو اور انہوں نے بہت اچھی فیڈ بیک دی ہے اس لیے لوگوں کی کمنٹس کی وجہ سے میں انہیں فل ٹیٹوریل شوٹ کیا ہے جو کہ میں ٹیٹوریل وغیرہ نہیں ڈال رہی تھی اس کے لیے معذرت ہے انشاءاللہ آپ کنٹینیو رکھوں گی بس یہ ہے کہ آپ لوگ کی فیڈ لائش میں اپلائی کری تھی اس کے بعد ان کے کورنر پر بلینک سی لائن رہ جاتی ہے لائش لائن کے پاس لائن پر اسے فل کر رہی ہوں میں اپنے زیرو نمبر کے بلیک برش سے لائش کے اوپر لائن سی لائن الگ نظر آتی تو وہ لائن کے ساتھ لائش اب اس لائش اور اس لائش لائش ٹھ لائش پنگ کے بعد ان کے فیس جو ہے وہ زیادہ آپ کو پتہ براؤڈ نہیں ہے تو اس کے سب سے میں نے ان کے یہ ٹویسٹ سٹائل والا جو ہیل سٹائل ہے وہ ان کے اپلائی دیا ہے اور ان کے پیچھے دونٹ لگا کے جھوڑا بنایا ہے اور فرنٹ پہ بس ان کے سٹیٹنر سے ہی کلز کی ہیں لائٹ سے سوفٹ سا لک دیا ہے جیولری پینانے کے بعد آپ اس میں لاسٹ میں ان کا لک دیکھے گا اور میں نے شورٹس وغیرہ پہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ اور انسٹا بی بھی اپنے بہت ان کی پیکس وغیرہ ڈالی ہیں ویڈیو ڈالی ہیں تو آپ ضرور دیکھئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور ضرور مجھے بتائے گا کہ آپ کو میرا کام کیسا لگا ہے اور کافی لوگوں نے مجھے میسیج پہ پوچھا ہے کہ آپ کا سیلون کا آئے میرا سیلون نورت ناظم آباد بفر زون میں ہیں اور باقی یہ ہے کہ آپ مجھے انسٹا پہ فالو کرے گا اور ٹک ٹاک پہ وہاں پہ آپ کو جو بھی ڈیٹیل معلوم کرنی ہے پیکجز وغیرہ کی کور تو میں وہاں انشاءاللہ ریپلائی دوں گی آپ کو اور اگر دیر سے جواب دوں تو بس یہ معذرت ہے مگر میں ریپلائی دیتی ہوں سب کو اور اپنا خیال رکھئے گا تیل دین بائی ٹیک کیئر این اللہ حافظ تیل دین بائی ٹیک کیئر این اللہ حافظ تیل دین بائی ٹیک کیئر این اللہ حافظ تیل دین بائی ٹیک کیئر این اللہ حافظ